تمام خاتین خاموشی اختیار کرنے اور دروش شریف پڑھنے سیات اعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يذرره فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وسل الله تعالی على النبی الامی وعلى آله وآسحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد ان عبدالله بن ابي اوفا رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له الى اللہ حاجة او الى احد من بني آدم فليتوظه وليحسن الوذوء ثم ليسنی رکعتین ثم ليثنی على الله تبارک وتعالی وليصلی على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ليقل لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألك موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اثم لا تدع لنا ذمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته وَلَا حَاجَتَهِيَا لَكَرْضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَوْ كَمَا قَالَ النِّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ معزز خاتینِ اسلام اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب کو اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت اللہ نے اپنی بات اور اپنے حبیب کی بات سننے کے لیے یہاں پر ہم سب کو جمع فرما دیا میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب تر کسی چیز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو وہ اور اس کی قیمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی عورتیں اپنے زیورات کو سمال کر رکھا کر دی ہیں اس لیے کہ عورتوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہے لوگ روپے پیسے اور اپنی زمین و جائدات کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں روپے پیسے اور زمین و جائدات کی اہمیت ہے اور اگر گھر کے کسی سامان کی اہمیت اہل خانہ کے دل میں نہ ہو تو میری خاتین ان کو لوگ قبارے میں بیج دیا کرتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اہمیت کے ساتھ نماز پڑا کرتے ہیں اور اس کے لیے سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں اور سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں وضو کی اہمیت نہیں ہوتی اور نماز کی اہمیت نہیں ہوتی جس طرح ایک مرغہ زمین پہ چونچے مارتا ہے اس طرح انسان نماز کو ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے مو پر واپس مار دیا جاتا ہے معزز قاتین یہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہماری کوشش یہ رہی اس کو تیسرا سال چل لہا ہے ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی کہ ہم اس مجلس کو خالی مجلس نہ بنائیں بلکہ ہم سبق پڑھنے کی جگہ بنائیں ہم نے دیکھا ہے جو عورتیں اور مرد تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں وہ بہت کم باتیں یاد کر کر کے گھر آتے ہیں لیکن جو لوگ تقریروں اور ان دینی مجلسوں کو اپنے پڑھنے اور سبق یاد کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں وہ توجہ سے بھی سنتے ہیں اور عامل کرنے کے لیے باتوں کو بھی یاد کر کے واپس آتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے آپ معزز خاتین کی خدمت میں وضو کرنے کا سنت طریقہ اور نماز پڑھنے کا سنت طریقہ بیان کیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو وضو کرنے کا طریقہ یاد ہوگا ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ آپ کو یاد ہوگا سر پر مساہ کرنے کا سنت طریقہ ہاتھ پیروں کو دھونے کا سنت طریقہ اور ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا سنت طریقہ آپ کو یاد ہوگا امید ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کیا ہوگا آج آپ حضرات کی خدمت میں آواز بڑھا دیتی ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ نسخہ جس کو مجھے آج بیان کرنا ہے انسانی زندگی کی تمام پریشانیوں کا ہر ہے آج ہر انسان پریشان ہے چاہے وہ لکپتی اور کروڑپتی کیوں نہ ہو اور ایک جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ایک مرد اور عورت حتیٰ کہ بچے بھی مختلف پریشانیوں سے پریشان ہیں اس لیے آج میں نے ایک ایسے تخریر کا ایسے عنوان کا انتخاب کیا کہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہم سب کے سامنے دنیا اور آخرت میں پیش آنے والی پریشانیوں کا نسخہ دنیا میں سامنے آجائے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شریعتِ متاہرہ کے مطابق اس کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محجز قاتلینِ کرام ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہو سکتا ہے بہت سارے فرق ہو سکتے ایک مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے کافر اللہ کا نام نہیں لیتا ایک مسلمان اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے ایک کافر اپنے پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتا ایک مسلمان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ایک کافر کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا ایک مسلمان جب موت آتی ہے تو وہ اللہ کے نام پر مرنا پسند کرتا ہے اور ایک کافر کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی آشنا نہیں ہوتا ایک مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاروں اور کافر کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے صحیح برے کی تمیز نہیں ہوتی معزز قاتین یہ سارے فرق ہوئے ہیں جو آپ اور ہم اور بچے بوڑے سب جانتے ہیں لیکن ایک فرق ایسا ہے جو بہت باریک اور رحم ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے مختلف طور پر اور مختلف مزامین میں اس کے اندر بیان کیا میرا جیئے چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس فرق کی طرح متوجہ کروں تاکہ آپ حضرات ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان اس باری فرق کو بھی سمجھ لیں میری ماں و بھیلوں مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے ایک کافر بھی بیمار ہوتا ہے اور تمام دنیا کے مذہب کے ماننے والے جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹروں کے پاک جا کر کے علاج کرتے ہیں دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے ڈاکٹر اتباؤں سے دوائیں لیتے ہیں اور دوائوں کا استعمال کرتے ہیں ہماری شریعت شریعت اسلامیہ میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو تم بھی دوائیں لو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہیں ہم بھی دوائیں استعمال کرتے ہیں کافر بھی استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو ایسائی ہو یہودی ہو پارسی ہو مجوسی ہو الگرد دنیا کا کسی بھی مذہب اور فقہ کا ماننے والا ہو ہر آدمی بیمار ہونے پر اپنی اپنے بچوں کی اپنے والدین کی دوا کرتا ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ ایک مسلمان میں اور ایک کافر کی دوا میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ کافر جب دوا کرتا ہے مہنگی سے مہنگی دوائیں خریدتا ہے اور آلہ سے آلہ جانچے کراتا ہے اس کا یقین انہی جانچوں پر اور انہی دواوں پر ہوتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر مجھے شفاہ ہوگی تو اسی دوا کے اندر ہوگی اگر میری بیماری کا پتا چلے گا تو انہی ریپورٹوں سے پتا چلے گا لیکن ایک مسلمان کی یہ حالت کبھی نہیں ہوتی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مجھے میں دوا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے مجھے دوا کرنے کا حکم دیا ہے میں دوا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے شریعت نے مجھے دوا کھانے کا حکم دیا ہے لیکن اس پڑیا کے اندر اور اس دوا کے اندر صحت کی تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ موت دینے والے اللہ تعالیٰ زندگی دینے والے ہیں ان دواوں کے کھانے سے اگر اللہ تعالیٰ اس میں شہد نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس میں شفا نہ رکھے اگر میں کروڑوں عرب روپے کی دوا بھی کھانوں تو اس دوا سے مجھے کوئی صحت نہیں ہو سکتی اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر زمین پہ پڑی ہوئی معمولی مٹی جو لوگوں کے پیروں میں اور جانوروں کے پیروں کے نیچے رونی جاتی ہے جس کی کوئی دنیا کے اندر قیمت نہیں ہوگی اگر رمب کائنات اس کے اندر شفا رکھ دے تو اس مٹی سے مجھے شفا ہو سکتی ہے شفا ہو سکتی ہے یہ فرق ہے کتنا باری فرق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کام کیے جاتے ہیں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ ایک مسلمان ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد خیال کرتا ہے کہ یہ کام یہ اسباب محض اسباب ہیں مسبع الاسباب اللہ کی ذات ہیں اللہ کام بنائے گا تو بنے گا اللہ تعالیٰ کام بگاڑے گا تو بگڑ جائے گا یہ اسباب تو صرف ذریعہ ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن ایک کافر یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ اول و آخر اگر ہیں تو یہی اسباب ہیں کون دکان نہیں کرتا پیسہ کمانے کے لئے کون نوکری کیوں نہیں کرتا سارے لوگ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ اللہ کا ایک کافر بندہ ہو سارے لوگ دکانے کرتے ہیں اور مال کماتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کافر اپنی دکان میں ڈکریشن ڈیکوریشن کراتا ہے اعلیٰ قسم کا مال بیزتا ہے گراہکوں کے ساتھ سلیقے سے بات کرتا ہے گراہکوں کے ساتھ مختلف ذاویے کو مختلف ذاویے سے ان کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے اور ان تمام اسباب کو سمجھتا ہے میں یہ کام کروں گا تو مجھے روزی ملے گی میں یہ کام کروں گا تو میری دکان کی بکری زیادہ ہوگی لیکن ایک مسلمان ان کو اسباب سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ محض ذریعہ ہے لیکن رزق دینے والی ذات خدا کی رزق دینے والی ذات خدا کی ہے میری ماں و بہنوں یہ باریک فرق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی اسباب اختیار کرے اور ہمارا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر نہ ہو تو مجھے کہنے میں یہ کوئی ہجک نہیں کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی مسلم اسلامی کلیمہ پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود اس عورت کا انجام کافروں کے زمرے میں ہوں گا میری ماں و بہنوں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دوائی کرتا ہوں اور بھروسہ اس دوائی پر رکھتا ہوں تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے یہ کافروں کا عقیدہ ہے یہ ملہدوں کا عقیدہ ہے اور اگر میں خاک بھی کھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر میرا یقین اور بھروسہ آئے تو میں اللہ کے رسول کے ماننے والوں میں اور اسلام کے شہدائیوں میں میرا انشاءاللہ انجام ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہی بتایا کہ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے ایک آدمی نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے ایک کمپنی میں نوکری کے لیے درخواست لکھتا ہے کافر بھی درخواست لکھتا ہے کہ میں نے یہ یہ فلا فالج اور یونیورستیہ سے میں نے یہ فلا فلا ڈگریہ حاصل کی ہیں مسلمان بھی درخواست لکھتا ہے اور اس کے اندر ڈگریوں کا ذکر کرتا ہے کافر یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی اس درخواست کے اندر ڈگریہ لکھ دیں میں نے درخواست کو سرقے سے لکھ دیا اور اپنی نوکری کے لیے میں نے فلا منتری یا بڑے آدمی سے سفارش کرا لی یقیناً مجھے نوکری مل جائے اور ایک مسلمان یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے درخواست بھی لکھی اور اس کے اندر اپنی آلہ ڈگریوں کا تذکرہ بھی کیا اور میں نے اپنے معاشرے کے اہم اور بڑے آدمی سے سفارش بھی لکھوائی لیکن وہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یہی عرض کرتا ہے اے اللہ یہ ذریعہ ذرائع اور اسباب ہیں ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات تیری ہے یہ میری ڈگریہ تب کام آئیں گی جب ان ڈگریوں کے اندر تو تاثیر پیدا کر دے گا یہ حسن یہ درخواست کا حسن تب کام آئے گا جب تو ان ڈگریوں کے اندر اے اللہ تو ان درخواست کے اندر حسن پیدا کر دے گا اور تاثیر پیدا کر دے گا اے اللہ یہ بڑے آدمی کی سفارش میں نے اسباب کے درجے میں کرا دی لیکن اس کے اندر تاثیر جب پیدا ہوگی جب اے اللہ تو اپنی ذات سے اور اپنے رحم و کرم سے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دے گا تب مجھے نوکری ملیں میرے اندر میری ماں و بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے جیسے ہمیں ضرورتیں پیش آتی ہیں اللہ کے رسول کو بھی ضرورتیں پیش آتی تھی ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ کے رسول بھی بیمار ہوتے ہیں ہمیں کپڑے خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ کے رسول بھی لباس خریدا کرتے تھے ہمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ کے رسول بھی کھانا کھاتے تھے ہم بھی گلہ خریدتے ہیں اللہ کے رسول بھی گلہ خریدا کرتے تھے فرق یہ ہے کہ نبی کریم آرہی صلی اللہ علیہ وسلم کام کو اچھے طریقے سے کرتے سلیقے سے کرتے تمام اسباب کا استعمال کرتے اور آخر میں دعا کرتے تھے اللہمہ حاضر جہدو علی کا تقلہ اے اللہ یہ میری کوششیں تھی جو میں نے کر لی اہلی سے چھوٹی کا زول لگا دیا لیکن اے اللہ بھروسہ تجھ پر ہے یا اللہ بھروسہ میں تجھ پر کرتا ہوں ان اسباب پر میں بھروسہ نہیں کرتا اللہ کے رسول ہر کام کے بعد ہر چھوٹے بڑے کام کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے اللہمہ حاضر جہدو علی کا تقلان اے اللہ یہ کوششیں میں نے کی ہیں لیکن بھروسہ تیری ذات پر معزز خاتین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سب کچھ یہی سکھایا اور فرمایا اپنے صحابہ کی تربیت آپ نے کی اور تربیت کے بعد ایک ایسی جماعت تیار کی جس کو کبھی نہ چشم فلک نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے اپنے تمام صحابہ اکرام کی تربیت اور ان کی تعلیم میں اس بات کو بطور خاص یاد دلایا کہ آپ کی نگاہ ہر کام میں مسبب الاسباب پر ہونی چاہے ہر کام میں مسبب الاسباب پر ہونی چاہے آپ کو معلوم ہے جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو ہم جنگ بدل کہتے ہیں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی تین سو تیرہ کا ایک ہزار سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے دوسرا فرق یہ تھا کہ کافروں کے پاس اس زمانے کے عالی ہتیار تھے ایک ہزار کافروں کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کے بعد تیر و تلوار اور عالی درجے کے ہتیار نہ ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کام بھور کے سلو مسلمانوں میں سے تین سو تیرہ کے پاس صرف چھے تلواریں چند زرہیں دو گھوڑے بس یہ کل تین سو تیرہ لوگوں میں تھی باقی کے ہاتھ میں ڈنڈے لاتھیاں بس یہ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ تین سو تیرہ ایک ہزار سے کیسے جیس سکیں گے جو جدید آلات کے ساتھ لیس ہوں لیکن جشم خلق نے دیکھا کہ اس جماعت نے اللہ پر بھروسہ کر کے جب مقابلہ کیا تو ستر کو شہید ستر کو قتل کر دیا اور ستر کو قید کیا میری ماں و بہنوں یہ وہ جماعت تھی جس نے کبھی اپنے افراد کو نہیں دیکھا کبھی اس نے اپنے روپے پیسے کو نہیں دیکھا کبھی اس نے اسباب کو نہیں دیکھا ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر اس نے نظر رکھ کر کے کام کی میری معزز خاتین جب اسی جماعت نے صحابہ اکرام کے اندر یہ پیدا ہوا بعض جنگوں کے موقع پر یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے کافروں کی تعداد کم ہے ہم جنگ نہیں ہاریں گے خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے یہ صحابہ جنگ ہارے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہی سکھایا اسباق کتنے بھی بڑے اور عظیم کیوں نہ ہوں لیکن ساری نگاہ اللہ تعالیٰ پر مسبب الاسباق پر ہونی چاہتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی ہیں ان کو ملک شام جنگ لنے کے لیے بھیجا گیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے ایک قلعے کا محاسقہ کر لیا گھید لیا نہ کوئی آدمی اندر جا سکتا نہ کوئی آدمی اندر آ سکتا باہر آ سکتا شنانچہ اس قلعے کے اندر جو لوگ قید تھے جب کئی مہینے گزر گئے اور وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اپنے ایک صدار کو تیار کیا کہ وہ قلعے سے باہر جائے اور جانے کے بعد میں حضرت خالد ابن ولید سے بات کرے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بات کر کر مسالحت کرے اور یہ پریشانی کی صورتحال کسی طرح ختم ہونی چاہیے وہ صدار اپنے قلعے سے نکلا اور حضرت ابن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کی طرف بڑھا حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ ایک صدار قلعے سے نکل کر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی شیئے سلام علیک کے بعد میں بیٹھ گئے اس نے اپنا مقتضا بیان کیا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے مسالحت کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں آج مسالحت کر کے جانا ہوں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تم مسالحت کرنے کے لیے آیا ہے لیکن یہ تیرے ہاتھ میں شیشی کیسی ہے اس نے کہا اے مسلمانوں کے سپے سالار میرے ہاتھ میں جو شیشی ہے اس کے اندر ایک زہر ہے جس کے بارے میں عطبہ نے کہا انگی اس کو آز تک جس نے دنیا میں پہت پیا وہ کبیس کا ذائقہ نہیں بتا سکا اس لیے کہ زبان پر رکھتا ہے وہ آدمی مر جاتا ہے وہ ذائقہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہا اے خالد میں آج اس شیشی کو اپنے ساتھ لے کر کے مسالحت کے لیے آیا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر مسالحت ہو گئی تو میں اپنے قلعے میں واپد چلا جاؤں گا اور اپنی قوم کو ان پریشانیوں سے نجات دلواؤں گا اور اگر مسالحت نہیں ہوئی تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کالا مو لے کر اپنی قوم میں نہیں جاؤں گا اور اس زہر کو پی کر کے میں اپنی جان ختم کرنوں گا خودکوشی کرنوں گا حضرت خالد ابن ولید نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے کہ کیوں نہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے لہذا ایو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نے اسی کی زبان اور اسی کی فہم کے مطابق دعوت کا انوان اختیار کیا امام حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کیا یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ آج تک کوئی زندہ نہیں رہا وہ کہنے لگا خالد آج تک جس نے دنیا میں زہر کو کھایا اس کا ذائقہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہا حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا یہ شیشی مجھے دو حضرت خالد ابن ولید نے شیشی دے دی حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا تمہیں زہر پر اتنا اعتماد ہے کہ جو اس کو پیے گا ختم ہو جائے گا کہنے لگا ہاں خالد ابن ولید نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی ذات پر یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اگر میرا پروردگار اس زہر کے اندر مرنے کی تاثیر رکھ دے تو انسان مر سکتا ہے اور رب کریم اگر اس میں مرنے کی تاثیر نہ رکھے تو اس کا پینے والا کبھی نہیں مر سکتا خالد ابن ولید نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میری موہ میں اس کو پیوں گا اور میری موت اگر مقدر میں لکھی ہوئی ہوگی تو یہ زہر کام کرے گا اور اگر میری مقدر میں موت نہیں ہے تو یہ زہر کام نہیں کرے گا حضرت خالد ابن ولید نے اس کی شیشی کا ڈھکن کھولا وہ کافر کافر سردار کہنے لگا اے خالد بے وقوفی مت کر یہ بہت ختمناک زہر ہے یہ دنیا کا بے وقوفی کا بڑا کام ہوگا حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ لذی لائیذر رمائیتن ہی شیون فی الارضی ولا فی السمیہ وہ سمیل علیم یہ کہہ کر کہ اس شہر زہر کو پورا کا پورا ختم کر دیا تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید پر اس زہر نے ردی بھر اثر نہیں کیا وہ زہر جس کے بارے میں کافر کا کہنا تھا جس نے پیا اس کا ذائقہ بتانے کے لیے زندہ میں ہی رہا اللہ کے نام پر اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان پر زہر نے کام نہیں کیا دیکھا میں فرق سمجھانا چاہ رہا تھا ایک کافر زہر پر اعتماد کرتا ہے ایک اللہ والا اپنے اللہ پر ذات کے اعتماد کرتا ہے میرا خدا اگر اس میں تاثیر پیدا کر دے گا تو موت ہوگی اور تاثیر پیدا نہیں کرے گا تو موت نہیں ہوگی میری ماں و بہنو اس طرح اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو تیار کی آپ نے اپنی امت کو اپنے صحابہ کو سکھایا ہر کام میں اللہ کی مچیت ہوتی ہے ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ کے لیے تشریف دے گئے دوپیر کا وقت تھا ایک درخت تھا اللہ کے رسول تنہے تنہا اس کے درخت کے نیچے چھاؤں میں لیڑ گئے وہاں پر کوئی نہیں تھا اور اللہ کے پاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہتیار بھی نہیں تھا ایک کافر گھومتا ہوا ادھر آیا اس نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کوئی آدمی پاس نہیں کوئی ہتیار پاس نہیں اور اس درخت کے نیچے آرام فرمائے وہ تنوار سوت کر کے اللہ کے رسول کے سر پر آ کر کے کھنا ہوئے اللہ کے رسول کی آنکھ کھنی دیکھا کہ وہ کافر ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا مسکر آ رہا ہے کہنے لگا ہے محمد آج بتا تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ میں تلوار ہے اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ عقل سے اندھا اپنی اس تلوار پر اعتماد کی ہوئے اس تلوار پر توقع کر رکھا ارے اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تلوار اس وقت تک کسی انسان کو نہیں کار سکتی جب بھی رب کائناس اس تلوار کے اندر اپنا اثر نہ ڈال دے یہ جب تک کسی انسان کو موت نہیں دے سکتی جب تک یہ تلوار تلوار کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا اثر نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا جوہب سوال سننے کے بعد میں فرمایا اللہ بچائے گا بس اتنا کرنا تھا کہ اس کافر کے اوپر لردہ تاری ہو گیا اور اس لردے کا انجام یہ ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی نبی کریم علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی اور اس کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا اب بتا تجھے کون بچائے گا میری ماں و بہنوں سنو کان کھول کے ایک کافر اور مسلمان میں یہی فرق ہے میرے آقا نے مجھے یہ سکھایا وہ تلوار جو صرف مارنے اور کٹنے کے کام آتی ہے اس پر بھی اعتماد مت کر اعتماد کرنا ہے تو رب کائنات کی ذات پہ کر رب کائنات کی ذات پہ کر چنانچہ ہاپ نے دیکھا کہ وہ تلوار اللہ کے رسول کے سر پہ تھی اور ایک لمحے میں وہ تلوار اس کافر کے سر پہ ہو گئی اس کو حالہ بدحواز ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام کا کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا میری ماں و بہنوں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توقل اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اسباب اختیار کرو کوئی بیمار ہو گیا علاج کرانا علاج کراؤ سنت ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا آپ کو کپڑا خریدنا ہے آپ پازار سے کپڑا لے کر کے آؤ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اس کے لئے اسباب اختیار کرو نوکری کے لئے درخواد دینا ہے نوکری کے لئے درخواد دو انٹرویو کی تیاری کرو کسی سے سفارش کرانا ہے سفارش کراؤ یہ سارے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرو لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اسباب محس اسباب ہیں یہ کام تب ہی کریں گے جب اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا نہیں فرمائیں گے تو کوئی کام نہیں چلے گا دیکھو میں آپ کے واقعے سے بات کو سمجھاتا ہوں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں جنگل میں اپنے اوٹ کو چرانے کے لئے جاتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں جنگل میں اے اللہ کے رسول جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو میں اپنے اوٹ کا کیا کروں اے میں جب نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہوں تو میں اوٹ کا کیا کروں اوٹ کو جنگل میں کھڑا ہوا چھوڑ دوں کھلا ہوا چھوڑ دوں اور نماز پڑھنے چلا جاؤں یا پھر میں اپنے اوٹ کی ٹام کو کسی درخ سے باندھوں پھر نماز پڑھو میری ماں و بہنوں درہ پھر توجہ سے سنو ان صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں جنگل میں اوٹ چرانے جاتا ہوں اے اللہ کے رسول میں کیا کروں کیا نماز پڑھنے جب کھڑا ہوں تو اپنے اوٹ کو کھڑا ہوا چھوڑ دوں ہو سکتا ہے کہ میرا اوٹ کہیں چلا جائے کوئی چور پکڑ کر لے جائے یا اللہ کے رسول میں اپنے اوٹ کی تام کو درخ سے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی اوٹ کو رسی سے درخ پر باندھے پھر اللہ پر بھروسہ کروں اس حدیث سے ہم سب کو سبق ملا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس باب تمہیں اختیار کرنے چاہیے اس کی تانگ باندھو لیکن اس رسی پر بھروسہ مت کرنا بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر اس لیے کہ رسی ٹوٹ سکتی ہے رسی کٹ سکتی ہے رسی دھوکہ دے سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات دھوکہ نہیں دے سکتی میری ماں و بہنوں سن لو میری بان اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا لیکن یہی حکم فرمایا کہ اللہمہ حضر جہدو و علیہ التقلال کہ اللہ میری کوششت ہی میں نے اپنی اوٹ کو باندھیا اللہ میری کوششت ہی میں نے محنت کر کے اوٹ کو باندھا لیکن اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ میری اوٹ کی حفاظت تو ہی کرے گا میری ماں و بہنوں ایک بات میں آپ کو سنجانا چاہتا ہوں جو بہت ہی گیری ہے کام دو طرح کے ہوتے ہیں بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونا کبھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ہونا یقینی ہے ہر حال نہ ہوں گے عام طور سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا بھروسہ ان کاموں میں اللہ سے دعا ان کاموں میں کرنی چاہیے جو ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں اور جو کام ہو سکتے ہیں ہم اللہ سے دعا کر کے کیا کریں گے وہ تو ہو نہیں ہے یہ غلط سوچے میں ایک مثال دیتا ہوں دسترخان بج گیا اس پر کھانا آ کر کے رکھ گیا ایک اللہ کی بندی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی اب صرف لقمہ توڑ کر کے موں میں رکھنا ہے ظاہر سی بات ہے کہ دسترخان پر بیٹھنے کے بعد یہ کام ایسا ہے جو ہونا ہی ہونا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کام ہونا ہے اس میں اللہ تعالی سے کیا مدد مانگنا اللہ تعالی سے کیا مدد کی درخواست کرنا لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ جو کام ہونا اور نہ ہونا برابر ہو اس میں تو اللہ سے مدد مانگنا ہی چاہیے لیکن جو کام ہونے کے قریب ہو اور جس کا ہونا یقینی ہو اس میں سے اوسط و زیادہ اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور زیادہ اللہ پر بھروزہ کرنا چاہیے اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تُو نے بغیر محنت کے اس کام تک ہمیں پہنچا دیا اور جب پہنچا دیا تو اپنے خیر و خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام تک پہنچا دیا ہر کام میں دعا کرنی چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میری ماں و بہنوں جو میں نے ایک حدیث شریف پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امت کی پریشانیوں کا علاج بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ اپنے کام سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے کام ہمارے حال اور ہمارے کام کے اندر شامل ہو جائے دیکھو معزز خاتین کام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کام تو وہ ہے جس کے ہونے میں کوئی وقت نہیں امرجنسی صورت ہے ابھی کرنا اس کا طریقہ ہم بعد میں بیان کریں گے اور ایک کام ایسا ہے کہ جس کے ہونے میں ابھی وقت ہے امرجنسی کوئی صورت نہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کاموں کے لئے صلات الحاجہ پڑھنی چاہیے یہی مجھے آپ کو سکھانا ہے یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی عبداللہ ابن ابی اوفا جس کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اسی نماز اسی حدیث شریف کے اندر امت کی عورتوں کو امت کے مردوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آ جائے چاہے وہ ضرورت اللہ کی ضرورت ہو یا کسی بندے سے کام ہو دیکھو ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ڈارک اللہ سے ضرورت ہے کسی بندے کا کوئی واسطہ نہیں مثلاً کسی عورت کو اولاد نہیں ہوئی اور وہ اللہ سے اولاد مامنا چاہتی ہے تو یہ ضرورت ایسی ہے کہ کسی بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں بارش نہیں ہوئی اور بارش کی ضرورت ہے یہ ایک ایسی ضرورت ہے کسی بندے کو دخل نہیں اللہ سے براہ راست بارش کو مانگنا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں بندہ ذریعہ بنتا ہے مثلاً آپ کو کسی کمپنی میں نوکری چاہیے کسی دکان میں ملازمت چاہیے آپ کو سفارش کی ضرورت ہے آپ ایم پی ایم ایل ای کی کسی بڑے آدمی کی سفارش کرواتی ہو تو اس میں اللہ سے بھی ضرورت ہے اور درمیان میں بندے کی بھی ضرورت ہے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے کوئی ضرورت پیش آئے چاہے وہ براہ راست رب کائنات سے ہو چاہے وہ درمیان میں کسی آدمی سے واسطہ ہو بارحال کوئی بھی ضرورت پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تیرے میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں پہلے تو اچھی طرح وضو کرنا ولی احسن الوضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سب سے اچھا وضو کرنا اور وضو اچھا کیسے ہوتا ہے ہم نے پیچھلی مجلس میں آپ کو بتایا تھا اتمنان سے وضو کرنا ہر آزا کو تین تین مرتبہ دھونا میری ماں و بہنوں اس وضو کو عبادت بنا کر کے دیکھو علماء اکرام میں لکھا کہ اگر وضو کو وضو سمجھ کر اور وضو کو عبادت سمجھ کر کیا جائے تو وضو کرنے کے بعد آدمی کی طبیعت حلقی ہو جاتی علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ وضو کے اندر اگر اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل کے دھل جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کو دھوتا ہے تو آقا نے فرمایا دائیں ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں بائیں ہاتھ کو دھوتا ہے تو آقا نے فرمایا بائیں ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں آنکھوں پر پانی جاتا ہے آپ نے فرمایا آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں ہوتوں پر پانی جاتا ہے آدمی کلی کرتا ہے مو کے گناہ نکل جاتے ہیں پیروں کو دھوتا ہے پیروں کے گناہ نکل جاتے ہیں کانوں کا مساہ کرتا ہے کانوں کے گناہ نکل جاتے لیکن یہ کب نکلیں گے جب ہماری اللہ کی ایک نیک بندی وضو کو عبادت سمجھ کر کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گی تب یہ وضو عبادت بنے گا ورنہ صبح شام تو ہم مود ہوتے ہی رہتے ہیں اور میں نے پچھلے ہفتہ یہ عرض کیا تھا کہ وضو جب اچھا ہوگا تو نماز میں دل لگے گا اور خضو پیدا ہوگا اور نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور نماز کے انبار و برکات یہ اللہ کی بندی اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجھے اللہ سے کوئی کام ہو یہ اللہ کے بندے سے کوئی کام ہو چل میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں تیری ساری پریشانیاں حل ہوں گی سب سے پہلا کام تو یہ تو کر کہ اپنے وضو کو اچھی طرح کر اچھی طرح وضو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو وضو اس طرح کرنا چاہیے جب چہرے کو دھوئے تو خیال کرے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ چہرہ جب وضو میں دھویا جاتا ہے تو وضو چہرے کے گناہ نکلتے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ میرے چہرے کے گناہ نکلنا ہے ہاتھوں کو دھوئے تو خیال کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے گناہ نکل لہے ہیں پیروں کو دھوئے تو خیال کرنا چاہیے کہ پیروں کے گناہ نکل لہے ہیں میری ماں و بہنوں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور فرمایا کرتے تھے اس طرح سے وضو کرے گی تو سارے گناہ نکل جائیں گے اور آقا نے فرمایا کہ دیکھو وضو کے درمیان میں دعا کیا کرو اللہم اغفر لی زنبی ووسع لی فی داری اللہ کے رسول نے دعائیں کرنے کا طریقہ سکھایا دعا کرو اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو میرے گھر کو بڑا بنا دے اے اللہ جو تو نے مجھے کھانے کے لیے دیا رسط دی اس کے اندر غصت پیدا فرما دے اور آپ کو سکھایا اللہ کے رسول نے سکھایا دعا کیا کرو اور آپ نے فرمایا جب وضو کر کے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑا کرو اللہم اجعلنی من التوابین اے اللہ تو مجھے پاک کر دے اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والا بنا دے اس طرح سے جب وضو کریں گے تو ہمیں وضو کے اندر وضو کے اندر رحمتیں اور برکتیں اور انوار نظر آئیں گے برحال پہلے ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اب مسلے پر کھڑا ہونا ہے اور مسلے پر کھڑے ہونے کے بعد میں دو رکعات نماز پڑھنی ہے کیا نیت کرنا ہے آج کل عورتیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ نفل کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے فلا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے میری معزز قاتین میں عرض کر دوں کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا بس آپ نے سوچا کہ میں زہر کی نماز پڑھ لئی ہوں تو اب زبان سے کہنا ضروری نہیں وہ زہر کی نماز کی نیت ہو گئی آپ نے دل میں سوچا کہ میں تحجد کے نفل پڑھ لئی ہوں زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے نماز ہو گئی دل کا ارادہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں تو آپ بس یہ نیت کریں کہ یہ دل میں سوچے کہ مجھے فلا ضرورت پیش آئیے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے یا میری بیٹی کا رشتہ ہونا ہے یا میرے بیٹے نے دکان بنائی ہے یا میرے بیٹے کو دکان کھولنی ہے یا میرے گھر میں پریشانیاں ہیں میرا شوہر بیمار ہے میری اولاد بیمار ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ضرورت کی نماز پڑھ لئی ہوں اللہ تعالیٰ سے حاجت کی نماز پڑھ لئی ہوں اتنی نماز اتنی نیت کر کر کے آپ کھڑے ہو جائیں اور دو رکعات پڑھنی ہے دو رکعات کیسے پڑھنی ہے جیسے عام نفل پڑھتی ہو ویسے ہی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا ہے جیسے تم رودانہ نماز پڑھتی ہو نفل پڑھتی ہو سنت پڑھتی ہو ویسے ہی پڑھنا ہے بہت ساری کتابیں عورتوں کے پاس لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا گیا کہ پہلی رکعات میں یہ صورت لکھنی پڑھنا ہے دوسری رکعات میں یہ صورت پڑھنا ہے میری ماں و بہنوں وہ جو لکھا گیا ہے وہ بزرگوں کا اپنا تجربہ ہے اس طرح پڑھنا کوئی ضروری نہیں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو جو صلاة الحاجہ ضرورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کسی خاص صورت کا تذکرہ نہیں کیا کسی خاص صورت کا تذکرہ نہیں کیا آپ قل ہو اللہ پڑھ لو سور بقرہ پڑھ لو قل عوض و رب ناس پڑھ لو کچھ بھی پڑھ لو نماز ہو جائے گی اور اگر کسی بزرگ کی بتائے ہوئے نماز کے مطابق پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے برکتن پڑھ سکتی ہیں لیکن اس طریقے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صلاة الحاجہ کی پہلی رقعات کے اندر علم نشرح پڑھنا چاہیے اور دوسری رقعات کے اندر اداجہ آنسلاللہ پڑھنا چاہیے تو اگر ایسے آپ پڑھنا چاہتی ہیں کہ پہلی رقعات میں علم نشرح پڑھنا چاہتی ہیں اور دوسری رقعات میں اداجہ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ ان بزرگ کا اپنا تجربہ پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر آپ دوسری صورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تب بھی نماز ہو جائے بارال اس کے بعد میں نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں اب دعا کرنی ہے دعا کا نمبر آگیا دعا کیسے کرنی دیکھو پہلے دعا کے اندر ابھی ہم نے حدیث شریف پڑھ کر سنائی عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کوئی اللہ سے ضرورت پیش آ جائے یا کسی بندے سے ضرورت پیش آ جائے تو اچھی طرح وضو کر اچھی طرح دو رقعات نفل پڑھ اور اس کے بعد میں دعا کر اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر میری ماں و بہنوں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا ارے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا اور دعا کرنے کا سلیقہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے دنیا کا معمولی معمولی کام ہم سیکھتے ہیں ایک آدمی ٹیلر کا کام سیکھتا ہے ایک آدمی بچھونا بنانے کا طریقہ سیکھتا ہے سارے کام ہم بیوڑی بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں دنیا کے گھٹیا کام سیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں تو میں آج طریقہ بتاتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے دعا میں اللہ کی تعریف کرنا دیکھو تعریف کیوں کرنا ارے تعریف اس لیے کرنا ہے کہ دنیا میں ہم کسی ایم پی ایم ایلے کے پاس یا کسی بادشاہ کے پاس یا کسی معاشرے میں بڑے آدمی کے پاس اپنے کام کرانے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں پھر اپنی ضرورت رکھتے ہیں جو احکم الحاکمین ہیں زمین و آسمان کو بنانے والا ہے جب اس سے ہمیں مقصد ہے تو اس کی تعریف کیوں نہ کریں اور بعض بزرگوں نے تو بڑی اچھی بات لکھی ہے اے میری ماں و بہنوں سنو توجہ سے آج ہمیں ایک ضرورت پیش آگئی کہ ہمارا آدمی بیمار ہے ہمارا بیٹا بیمار ہے آج ہم اللہ مسلح بچھا کر اللہ سے ضرورت کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی اللہ کی کروڑا رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں کروڑا نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر آ رہی ہیں اور کبھی ہم نے ادھر توجہ نہیں کی کبھی اس کے شکر کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی اب کم سے کم ہمیں ایک اللہ سے نیا کام کرانا ہے تو اس کی کم سے کم پچھلی نعمتوں پر شکر کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتی اللہ کی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں کریں اے اللہ تُو نے عصمان بنایا تُو نے زمینیں بنائیں اے اللہ تُو نے ہمیں اچھا گھر عطا فرمایا اے اللہ میں تو اس لائق نہیں تھی تُو نے مجھے اچھا شوہر عطا فرمایا اے اللہ تُو نے اس طرح میں اس لائق نہیں تھی تُو نے مجھے اچھا کھانا کھلایا اے اللہ تُو نے مجھے صاحبِ اولاد بنایا اے اللہ تُو نے مجھے حرمین دکھائے ذکر کرو خوب اچھی باتیں کرو اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کرنا بڑا پسند ہے اس کے بعد میں جب تعریف کر لی اور ساری اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر دیا تو اس کے بعد میں آقا نے فرمایا اب میرے اوپر دروش شریف پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہی وصلیم تسلیما یا رب سلی وصلیم دائی من ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلی ہمی کوئی سی بھی دروت پڑھو بڑی والی دروت پڑھو چھوٹی والی دروت پڑھو جو آپ کو دروش شریفیات ہو اس کو پڑھو بارحال پہلے تعریف کرنا ہے پھر اس کے بعد میں دعا پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بات یہاں رکھ کے سناتا ہوں دیکھو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اچھائی کو نعمت سمجھتے ہیں لیکن تکلیفوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے میری ماں و بہنوں جس طرح سے ہمارے اوپر اچھائیاں آتی ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں میری ماںیں تکلیفیں بھی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں تکلیفیں بھی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کیا ایک آدمی ہزار سال کی عبادت سے اللہ کا وہ مرتبہ اللہ کے ہاں وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پر سبر کر کے اللہ کے ہاں وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے کسی اولاد کے بچے کسی عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا چھوٹا بچہ تھا وہ ماں بلکتی رہتی ہے روتی رہتی ہے لیکن وہ یہ خیال کرتی ہے کہ میرے رب کائنات نے مجھے دیا وہی اس کا مالک اور خالق ہے اس نے لے لیا میرا کہہ اختیار تھا اللہ تعالیٰ مجھے اس بچے سے دوسرا اچھا بچے بچہ آتا فرمائے اس سبر کرنے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو رات و رات نفیل نماز پڑھ کر اللہ کے ہاں سدے میں گرگلانے سے مقام حاصل نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کہنا کس حال میں ہوگا آپ نے فرمایا بڑی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں گھوم رہا ہے وہ پھر رونے لگی کہنے لگی اے اللہ کے رسول کس حال میں ہوگا آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا کہ وہ جنت کے پرندوں کے ساتھ ہے اگر تو کہنا نہیں مانتی اور میری بات پر اعتماد نہیں تو میں ابھی آسمان کے دروازے کھلوا دیتا ہوں تو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے مجھے اپنی نگاہوں سے کس حالتا آپ کی زبان پر اعتماد ہو اور جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمت لیتے ہیں اس سے اچھی نعمت بدلے میں عطا فرما دیتے ہیں آدمی بیمار ہو گیا بچے بیمار ہو گئے کاروبار ختم ہو گیا اللہ سے یہی سوچنا چاہیے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اگر اس نے ایک نعمت لیتے ہیں تو کیا ہوا اور صبر کرنا چاہیے لیکن اگر زبان سے کلت کلیمہ نکال دیا اور بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ مان لو یقین مان لو اللہ کو تمہارے اور میرے جیسوں بھی ضرورت نہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے جن جب اللہ تعالیٰ کا میدان اللہ تعالیٰ کی مجلس لگے گی اور دربان لگے گا اور ہر آدمی کو اس کے کیے ہوئے عمال کا بدل عطا فرمایا جائے گا تو سنو کیا آتا ہے حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں اور صبر کیا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو وہ مقام عطا فرمائے گا وہ نعمت عطا فرمائیں گی جو بے صبر کرنے والوں کو نہیں ملیں گی جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ ان کو صبر کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا تو خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھانے کیچیوں سے کاٹ دی جاتی کاش دنیا میں ہماری کھانے کیچیوں سے کاٹ دی جاتی اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی اور آدم خاضر ہوئے جن کی آنکھیں نہیں تھیں کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے نظر نہیں آتا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ مجھے دنیا میں نگاہیں نصیب ہو جائیں آپ نے فرمایا بھئے سلے میں دعا کر دیتا ہوں آنکھیں مل جائیں گی لیکن صبر کر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ حسین نگاہیں تجھے دے گا کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہاں دعا مت کیجئے مجھے آخرت میں لینا حضرت مولانا حاضی حاضی امداد اللہ محاجر مکی رمت اللہ علیہ علامہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے جو غم اور تکلیفیں اور صدمیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ بھی سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا حضرت حاضی امداد اللہ صاحب یہ بیان فرما ہی رہتے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا جو بہت ہی کمزور تھا اسے مختلف بیماریاں اور پریشانیاں تھی وہ حضرت حاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا کہنے لگا ہے حضرت مجھے یہ بیماری ہیں یہ تکلیف ہیں آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریاں کو دور فرماتے ہیں حضرت حاضی صاحب نے یہ تکلیفیں بھی نعمت ہیں اور یہ آدمی ان نعمتوں کو ختم کرانے کی دعا کرانے کی درخواست کر رہا ہے اب دیکھیں حضرت حاضی صاحب کیا دعا کرتے ہیں تو حضرت حاضی صاحب نے فرماتے ہیں حضرت حاضی صاحب نے دعا کی اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس بندے کیوں تو نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں اسے تو نے بیماریاں بھی دی ہیں یہ بھی تیرے نعمت ہے لیکن اے اللہ یہ بندہ کمزور ہے تیرے نعمتوں کو نہیں اٹھا سکتا تو اس بیماری کی نعمتوں کو صحت کی نعمتوں سے بدل دے اے اللہ تو اس بیماری کی نعمتوں کو صحت کی نعمتوں سے بدل دے میری ماں و مہنوں دیکھو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات کو سمجھو بہت اہم مضمون آگیا بات کو سمجھو ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بزرگ کی طبیت خراب ہو گئی بہت بیمار ہو گئی ان کے ساتھوں سے علماء اکرام ملنے کے لیے تشریف لے گئے علماء نے پوچھا حضرت کیا حال ہے ان بزرگ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں اچھی ہیں اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ پیار اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے میری زبان اچھی ہے زبان چل لئیے ان بزرگ نے کہا لوگوں علامہ نے کہا کہ انتا آپ بیمار ہیں کہنے لگے یہ صحیح بات ہے کہ میں بیمار ہوں ارے میں بیمار رہتے ہوئے نعمتوں کو کیسے بھول جاؤ اگر اللہ نے مجھ سے ایک نعمت لی ہے ایک بیماری دی ہے تو اس کی جگہ دس ہزار نعمتیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن ہمارا انسان کا کیا حال ہے ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول کر ایک بیماری کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں بیماری دی ہے تو ہمیں گھر دیا ہے ہمیں بچے دیئے ہیں شوہر دیا ہے ہمیں کاروبار دیا ہے ہماری دیکھنے والی آنکھیں ہیں چلے پلنے والے ہاتھ پیر ہیں اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں اگر ایک نعمت چھین لی تو ان نعمتوں کو دیکھنا چاہیے اسے صبر کی کیفت پیدا ہوئے بارحال تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ صلاة الحاجہ پڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ اٹھا کے میں آپ کو سامنے ایک بات اور عرض کروں دیکھو ہم لوگ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی پریشانی کے وقت میں کھڑے ہو کے دعا کرنا بھی ثابت ہے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر اپنی بے قراری اور بے چینی کو دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی دعا قبول فرماتے ہیں بارحال ہاتھ اٹھانے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تعریف کرنا ہے پھر دروش شریف پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دعا کے اندر دروش شریف کیوں پڑھی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دعا کے اندر دروش شریف نہیں پڑھی گئی شروع میں اور آخر میں دروش شریف نہیں پڑھی گئی اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں جس دعا کے شروع میں اور آخر میں دروش شریف پڑھی جاتی ہے اس کی گارنٹی کی قبولیت قبولیت کی گارنٹی اور جب وہ دروش شریف کیوں پڑھی جاتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی عجیب بات ہے دو وجہ دو وجہ سے ہم دعا کے عدد دلو شریف پڑھتے ہیں نمبر ایک دنیا میں جتنی دعائیں امت مانگتی ہے کسی کی بھی قبولیت کی گارنٹی کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں دے سکتا لیکن دلو شریف ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا کان کھل کے سن لو جتنی دعا ایک انسان مانتا ہے ان تمام دعاوں کی قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں لیکن دلو شریف ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جب ہم پہلے دلو شریف پڑھیں گے اور بعد میں دعا کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم رب کائنات کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کہ ایک دعا کو قبول کر لے اور ایک رد کر دے جب اللہ تعالیٰ دلو شریف کو قبول کرے گا تو اس کی برکت سے ہماری دعاوں کو بھی قبول کرنے گا تو اس لئے ہمیں دلو شریف پڑھنا چاہیے اور دیکھو ایک بات اور سنو ایک بات اور سنو کان کھون کے سنو بڑی اچھی بات ہے اللہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کو اگر کوئی حدیعہ دیتا اللہ کے رسول اس کا حدیعہ قبول فرماتے اور پلٹ کر کے اس حدیعہ کے بدلے میں کوئی نہ کوئی حدیعہ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کوئی بھی امت کا آدمی آپ کے خدمت میں حادر ہوتا چھوٹا بڑا حدیعہ لے کر کے حادر ہوتا اللہ کے رسول اس کا بدلہ دیا کرتے تھے اب کان کھون کے سنو ہم دلو شریف پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حدیعہ ہے یہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حدیعہ ہے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی دلو شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس حدیعہ کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں اب ہم جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن جب اللہ کے رسول کی خدمت میں دلو شریف ہمارا حدیعہ پیش ہوگا تو اللہ کے رسول اپنے مزاج کے مطابق اس حدیعہ کا بدلہ ہمیں دیں گے اور وہ حدیعہ کا بدلہ کیا ہوگا وہ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اس بندے نے تجھ سے دعا مانگی ہے اس نے مجھے دوروت کا حدیعہ دیا ہے اے اللہ تو بدلے میں اس بندی کی دعا قبول کر لے اے اللہ تو اس بندی کی دعا قبول کر لے اس لیے جتنی زیادہ درود شریف پڑھو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے رسول کی سفارج اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی دنیا کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آخرت میں جلت کا مرحلہ بھی آسان ہوگا اب سمجھ میں آئی کوئی بار تو بارحال ہمیں پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے پھر درود شریف پڑھنا ہے اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد میں یہ جو حدیث شریف پڑھی اس میں کچھ الفاظ ہیں اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ پڑھنے ہیں اگر وہ الفاظ کسی کو یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اردو میں ہی دعا کر لے مثلا پہلے الفاظ ہیں اس میں کہنا لا الہ الا اللہ الحلیم القبیر لا الہ الا اللہ الحلیم القریم اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو پردوار بھی ہے تو کرم کرنے والا بھی ہے اس کو دعا کرنی ہے یا تو عربی میں یاد ہو تو عربی میں کہنا ہے اردو میں یاد ہو تو اردو میں کہنا ہے اے میرے پروردگار تو ہی میرا خدا ہے اور تو رحم فرمانے والا یہ کہنا یہ اسماء حسنہ میں سے ہے حدیث میں فرمایا گیا اسماء حسنہ سے دعا کرنے کے الفاظ سے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے معلوم ہے یہ کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا یہ آدمی اپنے دعا کے شروع میں کہے اے اللہ میں لا الہ الا اللہ اے اللہ میں تجھے خدا سمجھتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا اور یہ جو آگے فرمایا گیا حلیم و کریم حلیم مانے بردوار کریم مانے کرم کرنے والا یہ اس لیے کہنا ہے کہ اب تک ہمارے اوپر جو کروڑا ہے کروڑا اللہ نے نعمتیں برسائی ہیں ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا کسی کا شکر ادا نہیں کیا آج ہم اللہ سے ایک دوسری نعمت مانگنے والے ہیں تو کم سے کم اتنا تو بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کہے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا میں اس لائق تھا کہ مجھے تیری نعمت نہ ملتی میں اس لائق تھا میرا کام نہ ہوتا میں اس لائق تھا کہ مجھے شفا نہ ملتی لیکن اللہ تو حلیم ہے تو قریم ہے مجھے امید ہے میری ناشکری کے باوجود تو میرا کام کر دے گا تو میری ناشکری کے باوجود میرا کام کر دے گا اس لیے پڑھنا ہے اس کے بعد میں حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا پڑھنا ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو عرشِ الٰہی تو اب سب سے بڑے عرش کا مالک ہے یہ دعا پڑھنا ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے تجھ کے تیرے اندر کوئی برائی اور خرابی نہیں تو تو عرشِ الٰہی کا مالک ہے تو سب کچھ جاننے والا ہے یہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں یہ دعا کرتے وقت آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا پلوردگار بہت بڑا ہے اس کے بعد میں الفاظ کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے اور تو اولین اور آخرین جنات اور انسان دنیا اور آخر ساری مخلوقات کا پاننے والا تو ہی ہے اس کے بعد میں دعا کرنا ہے اللہم انی اصلو کا موجبات رحمتک اے اللہ میں تُس سے وہ تمام چیزیں مانتا ہوں جس کی وجہ سے تیری رحمت ہمیں ملے گی اے اللہ میں تُس سے وہ چیزیں مانتی ہوں جو تیری رحمتوں کا ذریعہ بنے جن کی وجہ سے تیری رحمتیں میرے گھر پر مجھ پر نازل ہوں یہ دعا کرنا اس کے بعد میں دعا کرنا ہے اللہم وعزائم مغفرتک اے اللہ میں تُس سے پکا مغفرت کا وعدہ لیتا ہوں اے اللہ تُم میرے پکا وعدہ لیتی ہوں کہ تو میری مغفرت کرے گا پھر دعا کرنا ہے دعا کرنا ہے کہ اللہ تمام گناہوں سے حفاظت کا وعدہ لیتی ہوں اللہ تمام اچھائیوں میں میرا حصہ رکھ دے اس کا وعدہ لیتی ہوں اس کے بعد میں دعا کرنا ہے اللہ تمام لا تدع لنا زمبا اللہ غفرتا اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں تو سب کو معاف فرماتے اللہ تم اس سے راضی ہو جا اللہ جتنی پریشانیاں میرے اوپر ہیں سب کو تو ختم کر دے اے اللہ جتنی حاجتیں ہیں سب کو تو پوری کر دے پھر اس کے بعد میں اپنی لیے دعا کرنا ہے اس کے بعد میں اپنی دعا کرنا ہے معمولی معمولی کام کے لیے دعا کرنا ہے ارے اللہ کی بندیوں اللہ کو اپنے کام میں شریک کر کے تو دیکھو اللہ کی رحمتِ وسیح ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھے ہوئے ہیں لیکن ہم اللہ کو اپنے کام میں شریک نہیں کرنا چاہتے ہیں کتنی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آرز کیا گیا ہم انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے حد پلانے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے ہم پڑوسیوں سے مدد مانگتے ہیں لیکن کوئی ایک عورت ایسی نہیں ہی بنتی کہ وہ فوراں پریشانی ہو اور اللہ کے سامنے مسلح لے کر کے کھڑی ہو جائے اللہ کو اپنا یار اپنا دوست اللہ کو اپنا مشورہ کرنے والا اور اللہ کو رحمت دینے والا اپنا ساتھی بنا لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا اذا فضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضنہ امر صلی اللہ اذا حضنہ امر صلی اللہ اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی پریشانی آتی اللہ مسلح کے رسول مسلح پہ کھڑے ہو کر رونے لگتے اللہ کے رسول مسلح پہ کھڑے ہونے لگتے میری ماں و بہنوں کوئی تو لمحہ ہوگا کوئی تو وقت ایسا ہوگا کوئی تو عورت ایسی ہوگی جو اٹھے گی اور ساری ضرورتوں کو اپنے پربردگار کے سامنے رکھیں گی اللہ کی بندی ہو جب اللہ کو ہم وَا مَنِ اسْتَشَارَ مَا خَابَ مَنِ اسْتَشَارَ مَا نَدِنَا وَمَا خَابَ مَنِ اسْتَشَارَ وَمَنِ اسْتَخَارَ اوکا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا جس عورت نے دو کام کیے نمبر ایک اب کسی اپنے بڑے سے مشورہ کر لیا اور نمبر دو مجھ سے خیر مانگی وہ اب عورت کبھی دنیا میں شر گندہ نہیں میری ماء و بہنوں میری ماء و بہنوں اس کو ضرور یاد کرو جب بھی گھر میں کوئی چھوٹا سا کام ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی پریشانی ہو میری ماء و بہنوں آپ پریشانیوں کو جانتی ہو گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی رشتہ دار بیمار ہے میری ماء و بہنوں اقابل کا طریقہ تو یہ ہے کہ روزانہ صلات الحجہ پڑھتے ہیں مرکز کے ذمہ داروں کا تو یہ عمل ہے کہ روزانہ صلات الحجہ پڑھتے ہیں میری ماں و بہنوں مہینہ پورا ہونے والا ہے گھر کا سمانہ نہ ہے ارے تو مسلح اٹھا کے تو دیکھ خدا کی رحمت تیری طرح متوجہ ہونے والی ہے ارے میری ماں و بہنوں کیسے بات سمجھائی جائے ارے مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز پر آتا ہے ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے میری ماں و بہنوں تمہاری کور سے نسلیں جنم لیتی ہیں تمہارے ہاتھ پیروں کے عمل سے معاشرہ بنتا ہے تمہیں دیکھ کر کے بچے جوان ہوتے ہیں تمہاری گانیوں کو سن کر بچے جوان ہوتے ہیں تمہاری نمازوں تحجدوں اور قرآنوں کو دیکھ کر بچے جوان ہوتے ہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھتی یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی تمہارے گہوارے اور پالے میں پڑھنے والا بچہ تمہارا عقص بنتا ہے جس طرح تو آئینے میں کھڑی ہو جاتی ہے آئینہ تیرے چہرے کا عقص دکھاتا ہے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے وہ تیرے عقص لے کر کے پیدا ہوتا ہے اچھی گود میں پڑھنے والا بچہ نیک بنتا ہے اور برے گود میں پڑھنے والا بچہ برا بک بنتا ہے میری ماں بہنو یہ میں نے آپ کو سرات الحج کا طریقہ بتایا میں بھی اس پر عمل کروں گا آپ بھی عمل کریں سب وعدہ کریں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے ہم کسی انسان سے کام ہو اللہ سے کام ہو پہلے ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے نبی کریم علیہ السلام کے رشتے کا پیغام ایک صحابیہ کے پاس گیا جو اللہ کے رسول کی بیوی بن گئی بتاؤ اللہ کے رسول کے رشتے کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے اللہ کے رسول سے بہتر دنیا اور آسمان اور زمین میں اللہ کے بات کوئی اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس عورت نے جواب دیا میں اپنے لخص پہلے مشورہ کرنے اللہ سے اپنے پہلے مشورہ کرنے اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو اب بادشاہ سے رشتہ کرنا آسان اور اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو بادشاہ بھی فقیر کے درجے کا پنکر رہ جائے میری ماں و بینوں یہ ساری باتیں اس طرح تک تھیں جب آپ کو وقت ہو سلاة الحاجہ پڑھیں اور اگر وقت نہیں ہے کوئی امرجنسی میں کوئی کام آ گیا تو دل میں بیٹھے بیٹھے دعا کرلو اے اللہ تو بہت بڑا ہے تو نے میرے اوپر بہت نعمتیں دی ہیں اے اللہ میں شکر ادا نہیں کر سکی آج میں اور میرے بچے پریشانی میں ہیں اے اللہ تعالیٰ تو اس پریشانی کو ختم فرما دے اس دعا کرنے سے بھی کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین گیارہ مرتضل شریف پڑھیں